محمد جاوید اے ایسی نیوز میں آپ تمام کا قیر مقدم تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کا 30 اپریل کو افتتہی تقریب کا حکومت کا منصوبہ مسلمانوں کے زخم پھر ہرے مساجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں تجسس باقی مساجدوں کی تعمیر مکمل ہونے مزید ماہ درکار حکومت کا دعویٰ تاخیر کا سبب مساجد کے تعمیر و تضعین کا کام باقی حکومت کا عذر نہ خابل فہم مساجدوں کے حقیقی مخام کو لے کر عمام میں مسلمانوں میں تجسس پایا گیا بی آرس سربراہ وچیف مینسٹر تلنگانہ کے چندر شکر رو کا پھر ایک بار وعدہ وفا نہ ہو سکا سماجی جہدکار صدر آل انڈیا مینورٹی اینڈ ویلفر ایسوزیشن شمشات خادری کا میڈیا کو دیا گیا بیان آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا اور اس سے پہلے دیکھتے ہیں ندیم خان کی یہ ریپورٹ گزیس سار نئے سیکریٹیٹ کی تعمیر کے لیے خدیمی معورتوں کی انہدامی کاروئی کے دوران دلنگانہ کے سیکلور چیف مینسٹر کے چندر شکر رو کی خیادت میں دونوں خدیم مساجدوں کو شہید کر دیا گیا تھا جبکہ اسی علاقے میں ایک اور مندر کا بھی انہدام عمل میں آیا تھا اس کاروئی خلاف مسلمانوں نے آواز بھی اٹھائی تھی سیکریٹیٹ کے احادے کے ان دونوں مسکورہ مساجدوں کا انہدام ایک منصوبہ بن طریقے سے انجام دیا گیا تھا مسلمانوں کے جانب سے امکانی رد عمل کے امکانی خدشات کے پیش نظر سیکریٹیٹ کو جانے والی تمام راستوں کو بن کرتے ہوئے رات و رات ان مساجدوں کو شہید کر دیا گیا تھا جبکہ اس واقعے سے خبل امبر پیٹ علاقے میں مسجد ایک خانہ کو بھی سڑک کی توسی کے باہرے اس کا انہدام کرتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی دونوں واقعات کے بعد تلنگانہ کے سیکلور چیف منسٹر والے چہرے پر عوام نے سوالات اٹھائی تھے جبکہ ان دونوں واقعات میں مسلم خائدین کی خاموشی پر بھی مسلمانوں نے اور کئی ایک تنظیموں نے تنخیدوں کا نشانہ بنایا تھا بران مسلمانوں کے غم اور غصے اور انہی دمک کاروائی کے خلاف مسلمانوں اور دیگر تنظیموں جہدکاروں اور حقوق انسانی کی کئی ایک تنظیموں کے سخت تنخید کے بیچ حکومت تلنگانہ حکومت کی لاپروائی خرار دیا تھا جب مجبور ہو کر مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بیچنی کو محسوس کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ان دونوں مساجدوں کو اسی کے وہی حقیقی مخام پر تعمیر کرنے کا مسلمانوں کو تیخون دیا تھا دونوں مساجدوں کے لیے دیڑھ ہزار گز زمین مختص کی گئی تھی آرازی بہرحال اس سلسلے میں دونوں مساجدوں کا سنگے بنیاد اس وقت شیخ الجامع نظامیہ مولانا خلیل احمد صاحب قبلہ کے ہاتھوں لکھی گئی تھی اس طرح سادہ سا تقریب سنگے بنیاد میں وزیر داخلہ محمد محمود علی تلنگانہ اسمبلی کے فلور لیڈک برورتن ویسی اور ان کے اس وقت کے وقبٹ شرمن محمد سلیم اور منجلس کے عراقی اسمبلی احمد پاشا صاحب خادری اور احمد بلالا اور اس وقت کے ٹی آر ریسول رغن کا خاص خانون ساس کونسل فارق حسین اور جی چمسی کے سابقہ ڈپٹی میر بابا فسی الدین اور مولانا اکبر نظام حسین سابری اور دیگر نے شرکت کی تھی اور بللہ ہمی شیطان بلدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید شمشات خادری میرے سن پر اس لن تعلیم گا میرے سن پر سون آپ سے مخاطف ہوں اصل آج میرا آپ سے مخاطف ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج جب میں نے صبح سیاست کی خبریں پڑھی تو ایک جھٹکا سا لگا ایسا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا ان تمام علماء اکران سے تمام ملیت اسلامیہ کے اس تمام ساتھیوں سے اس کے علاوہ بھی مدیر چرچر مندیر کے تمام ذمہ داروں سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ سیکریٹریٹ کا اس تتہ تیس رپلٹ کو ہونے جا رہا ہے حکومت کے وعدے یہاں بھی کھوکلے ثابیت ہوئے مسٹر چدر شکر اور چیفنسٹر ترنگانا جو سیکولر چیفنسٹر ہونے کا ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں میں انہی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تین سے چار مرتبہ سیکریٹریٹ کا معنی کیا اور سیکریٹریٹ کی تیاری میں آپ نے اپنے دن سے سپی دکھائی مگر حیرت اس بات کی ہے کہ نہ مندیر نہ مسجد نہ گروہ دوارے کے طرف چرچ کے طرف آپ نے نظر اٹھا کے دیکھیں میں یہ بات مجھے بڑی حیرت کے ساتھ آپ کے ساتھ کہنے پڑ رہی ہے کہ آخر یہ کب تک جھوٹے وعدے مینورٹی کے ساتھ کرتے جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ ہندیوں کے ساتھ کریسچنوں کے ساتھ کب تک آپ جھوٹے وعدے کریں گے ہمیشہ سے تو جب سے آپ کی حکومت بنی ہے آپ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ہمیشہ بھیدہ پوصلاتے ہوئے جھوٹے وعدے کرتے ہیں ہمیشہ ہم سے ہوتھ حاصل کیے مگر میں خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ تیسے پریئر کو سیکریٹریٹ کا افتتہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ سیکریٹریٹ کے افتتہ کے ساتھ ہی مسجد مندیر اور چرچ کا بھی جو آپ اناغریشن کریں گے مگر وہ آپ کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے میں اس بات پہ اپنا اعتضاء جدت کرنا چاہوں گا کہ مسٹر صدر سے کر رہا ہوں جب آپ ایک سیکرلر چیف رسٹورنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ مسجد مندیر اور چرچ کا بھی افتتہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اپنے آپ کو سیکلور کہتے ہیں سیکلور چیف رسٹور کہتے ہیں وہ بات صحیح سابیت ہوتی تھی مگر جب آپ تیسے پریئر کو سیکریٹریٹ کا افتتہ کر رہے ہیں اور ابھی مسجد مندیر اور چرچ کے بننے کے لیے تین سے چار مہنے کا عرصہ ترکار ہے میں نے سمجھتا کہ تین سے چار مہنے میں بھی یہ جو ہے مسجد مندیر اور چرچ کا جو ہے تابعہ مکمل ہوگی خیر میں تمام سیکلور ذہن رکھنے والے بلہ دیشلامیہ کے ہو یا چاہے میرے ہندو بھائی ہو یا کرسچن بھائی ہو میں ان سے خاص طور سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت کا اہم تخاظہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج جسٹر حکومت دانی درش کروائی ہے مسجد مندیر اور چرچ کا بھی اناغریشن ہوگا مگر آپ نے یہ جو وعدہ کیا اس کو وفا نہیں کیا یہ جو ہے ایک جو ہے بڑی ہی مایوب اور غلط بات ہوگی کہ ایک چیف مینسٹر ہونے کے ناتے آپ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں مگر کبھی بھی کوئی وعدہ آپ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی چاہے 12% کا معاملہ ہو یا نوجوانوں کو نوکریوں کا معاملہ ہو یا چار پرسنٹ ریزیریشن کا معاملہ ہو ہر معاملے میں آپ نے جو ہے مسلمانوں کو سیر پھر سیر دھوکہ دیا میں مستر چیف مستر چندر شکر رہا اسے اس بات کا میں پردور مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جنابی علی اب بھی وقت ہے اب اس میں آپ کو سیکریٹریٹ کو تیس اپریل کو جو ہے اناغریشن کرنے کی اس وقت سے بھی ضرورت نہیں ہیں کہ جب آپ نے وعدہ کیا تھا مندر مسجد اور چرت کو بھی اس کے ساتھ ہی اناغریشن کریں گے تو آپ اس کو اس تاریت کو آگے بڑھاتے ہوئے مندر مسجد اور چرت کا بھی اگر اناغریشن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکریلیر ذہن رکھنے والے چیف مستر کا جو ہے وعدہ پورا بھی ہوگا اور جو دل آزاری مسجد توڑ کے مندر توڑ کے آپ نے جو کی ہے مسلمانوں کی اور ہندو بھائیوں کی مسجد مندر اور چرت کا بھی ارتطا کرتے تو یقیناً یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی اور ہندووں مسلمانوں اور سکھوں میں اور کریشنوں میں یہ بات جاتی تھی کہ چیف مستر ساتھ نے جو اخلیتوں کے ساتھ وعدہ کیا وہ اس کو پورا کیا مگر بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وعدہ آپ نے وفا نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اب جو مسجد بن رہی ہے وہ مسجد اس کے اصل مقام سے ہٹ کے دوسری طرح بنائی جا رہی ہے یہ بھی ایک بڑا جو ہے دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ تو میں چیف مستر تندر سے کراو صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اب جو بات ہو گئی ہو گئی پیارس سے بیارس ہو گئی ہے اب آپ بیارس میں آنے کے بعد کم سے کم اب تو آپ سمجھ جائیے اور آنے والے الیکشن کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے کی دلازاری چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے ہندووں کی ہو سکوں کی ہو عیسائیوں کی ہو اور ناجوانوں کی ہو آپ اب خیال رکھتے ہوئے آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے آپ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا ہندو بھائیوں کے ساتھ ہو یا کریسٹین یا سکھ بھائیوں کے ساتھ ہو آپ ان کے ساتھ آپ نے جو جو عبادی کی تو وفا ضرور کرنا ضروری ہے کیونکہ آنے والا الیکشن بڑا ہی خطرناک الیکشن ہے اب بھی آپ سمجھ جائیے اور آنے والے الیکشن کو نظروں میں رکھتے ہوئے آپ نے جو جو عبادے مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں جو میناریٹی صرف کیا ہے اس کو آپ یقیناً پورا کریں گے اور یہ خاص بات میں کہنا چاہوں گا اگر عوام چاہتی ہے یا علماء اکرام یا کوئی چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے آل انڈیا میناریٹی ویل فیر اسوشیشن کی جانب سے ریپریزنٹیشن کیا تھا میناریٹی کمیشن چیئرمن کی جانب سے یہاں کے چیئرمن مسٹر مسیح اللہ خان اور سی او کے پاس چار سے پانچ جو ہے ان کے پاس نئی دلی سے آئے مگر انہوں نے اب تک کسی کا جواب نہیں دیا آج ہی شام میں میری نجیف صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کیا ہوا مذہب کا تو ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ سیکریٹریٹ کے اندر جانے داخلہ ممنون ہے اس لیے ہم اس سے نہیں کہہ سکتے مگر بڑی خوشخصمتی کے بات یہ ہے کہ آج کی سیاست کی جو نیوز شاہد ہوئی تھی اسی نیوز کے بینے میں ایک ریپریزنٹیشن داخل کیا اور یہ چار اگر چاہتے ہیں کوئی تو میرے پاس اس بات کا صوبیت بھی ہے کہ ہم نے جو ہے مساجد کے توڑنے سے مساجد کے بننے تک ہم نے چار ریپریزنٹیشن کیے بہت سے ریپریزنٹیشن کیے جو میناریٹی کمیشن کے ذانب سے کئی مرتبہ ان کو ریمانڈر بھی دیئے گئے میں اس کے باوجود بھی کس قسم کا ایکشن نے لیا گیا میں مسٹر مسیح اللہ خان سے اب اس بات کا مطالعہ کرتا ہوں کہ جل سے جلد مسجد کی تعمیر کے لیے آپ چیف منسٹر سے مل کے ہو سکتا ہے کہ ایک آر دز دن کی دیری ہوگی مگر افتتا کے فوری بات اگر ہمارے مساجد کا مندر کا اور چرکہ بھی افتتا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئے عوام کو نارس کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہوئے اگر اسی طرح سے آپ اپنے حکمرانی کرنا چاہیں گے تو یہ آنے والا وقت بڑا خطرناف خط ہے اس لیے آپ آنے والے دنوں میں آپ جتنے وعدے کی ہیں ان وعدوں کو پورا کرتے ہوئے آپ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آپ ایک سیکلور چیف منسٹر ہیں اور عوام کی بلائی کے لیے آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں یقینا اگر آپ عوام کی بلائی کے لیے جو جو آپ نے وعدے کی ہیں آنے والے الیکشن میں تمام مسلمان ہو یا سیکھ ہو یا کریشن ہو یا تمام ہندو بھائیوں آپ کو اوڑ دے کر پھر دوبارہ آپ کو اختصار پھلانے کی ضرور اس میں جو ہے کوشش کریں گے خدا حافظ جائیں